اس کی بھی تک اور بڑی خبر ہے ہماس کے خاتمے کی اور بڑھتا ہوا اسرائیل دکھائی دے رہا ہے ہماس کے چار بڑے نیتا کو مارنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا کے اسرائیل نے تصویر جاری کر کے یہ دعویٰ کیا کہ ہماس کے چار بڑے نیتاوں کا خاتمہ اسرائیل نے کیا کے اور تاریخ کے ساتھ سینہ نے یہ تصویر جاری کی ہے یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں چار بڑے نیتا جن کو مار گرانے کا دعویٰ اسرائیلی سینہ کی طرف سے کیا جا رہا کے تاریخ کے ساتھ یہ تصویریں جانے کی گئی ہیں اسرائیلی کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان چاروں کو ختم کر دیا کیا کے دیکھیں اب آئیے سب سے بڑا سوال جو ہے اس پر بستار صاحب کو جانکاری دیتے ہیں کہ ہماس کے خاتمے کے بعد آخر کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے گازہ پتی پر گازہ پتی پر ہماس کا خاتمہ اگر یہاں سے ہو جائے گا کیونکہ کبزہ ہے یہاں پر ہماس کا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے گازہ پتی پر کس کا شاصل ہوگا یہ بہت بڑا سوال 20 لاکھ آبادی کا پیٹ کون بھرے گا گازہ پتی میں یہ سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے بجلی پانی کی سپلائی کیسے یہاں پر ہوگی چونکہ اس وقت بھی بجلی پانی کی سپلائی کو روکا کیا ہے ایران سیچویشن کا فائدہ اٹھائے گا یہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے اور چین کا میڈل ایسٹ میں پہنچ بڑھانے کی کوشش کرے گا یہ سوال اسے کے ساتھ بہت موضوع ہو جاتا ہے دنیا کے عرب ملک کی گازہ پتی پر نظر لگاتار بنی ہوئی ہے کیا گازہ پتی پر اسرائیل دوبارہ کبزہ کرے گا یہ بہت بڑا سوال اور اس دنی سوالوں کے اردگیت بحث آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل کے کبزے کے بعد عرب ملک جنگ لڑیں گے اور اسرائیل ارب دیشوں میں جنگ پر امریکہ کیا کرے گا یہ سوال ہے اور ساتھ ہی کیا روس اور چین ارب ملکوں کی مخالفت کریں گے یہ بہت سارے سوال جو بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ اگر خاتمہ ہوتا ہے حماس کا گازہ پتی سے تو یہاں پر شہاسن کس کا ہوگا ہمارے دو مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں دونوں سے ریپیسٹ کروں گی سر آپ آ جائیں ریپک بہورا سر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جنرل کوچھر بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے سر یہ دس کے دس سوال آپ نے سنے ہوں گے اور ان دس سوالوں کے اردگرد اس وقت بحث بھی چل رہی ہے اور پوشنگ کی ہوڑ کس طریقے سے مچی ہوئے ہیں اس پر بھی آپ کا کومنٹ اور اگر حماس کا خاتمہ ہو جاتا ہے گازہ پتی سے اس کے بعد کیا ہوگا سر دیپک بہورا سر ہماری ہو مہم بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے چینل پر آتا ہوں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور پھر آپ نے جنرل کوچھر کو بلایا ہے جن کی جانکاری مجھ سے کہیں زیادہ ہے سوال میں بہی گریٹفل کی وہ تو میری ٹیچر کی طرح ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے پرشن نمبر ون اب کیا ہونے والا ہے ایک بیاکتی ہے واشنگٹن میں رہتے ہیں ان کا نام ہے جو بائیڈن وہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے بہت تین امپورٹن چیزیں انہوں نے کہیں وہ بلیف کرتے ہیں ان پرسنل ڈپلومسی تو انہوں نے جا کے جب ہی ڈالی ہے نیتانیاہو صاحب کو ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ گلتی مت کرنا جو ہم نے نو گیارہ کے بعد کی تھی ہم لوگ پاگل ہو گئے تھے یعنی پورے افغانستان کو ہم نے مٹا دیا تو پھر اراک کے بعد میں اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا اور تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ ہمانیٹیرین ایڈ وہاں جانی چاہیے جو سو ملین ڈالر کا انہوں نے انانس کیا ہے تو اسرائیل اب کہہ رہا ہے کہ اس کو آنے دیجئے گا دنیا میں اس کی چھوی کافی حد تک امپروو ہو رہی ہے کیونکہ ہماس کے جو سمرتک ہیں ان میں سے ایران ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ہمانیٹیرین ایڈ آنے نہیں دے رہا وہ کہہ رہے ہیں آنے دے میں ایک چیز میں آپ کو بتا تو میں تو اس ایریا میں رہا ہوں سامب جو ہے اس کا سر تہران میں ہے اور کوئی نہیں چاہتا ایران کو اسی لیے وہ اکسار رہا ہے سب کو گالی گلوٹ سب سے زیادہ وہ کرتا ہے لیکن on the ground وہ نہیں جائے گا کیونکہ بہت مار پڑے گی اس کو امریکن جو بیڑے وہاں پہ آئے ہوئے ایکرافٹ کیریرز وہ اسرائیل کا کوشر کھانا کھانے نہیں آئے ہیں وہ ایران کو چیتاب نہیں ہے کہ ٹائگر پنگا لیا ایران اس میں اس وارڈ سیچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے